اللہ بالعالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بہت وعذب اللہ من الشیطان الرجل بسم اللہ الرحمن الرجل میں آج آپ کو حضرت علی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا واقعہ بیان کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ لفظ با لفظ نحروال کے مورکے کے دوران جب کچھ لوگ حضرت علی اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں سے جو قتل ہو گئے تھے ان کا ایک گروہ ایک گروہ نہروال کے مورکے کے دور کے جو ایک گروہ تھا ان کے دل کے دل میں ایسی ضرب لگی اور انہوں نے ایک گروہ نے کہا کہ ہم نے حضرت علی ریتانہ سے اپنے بھائیوں کی قتل کا بدلہ لینا ہے تو جو یہ مورکہ 38 ہجری کو پیش آیا تھا اور 40 ہجری 40 ہجری رمضان کو جب حضرت علی رضی طالعہ انہاں اپنے گھر سے نماز پڑھنے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے نکلے یہ واقعہ یہ واقعہ محمد بن حنفیہ رضی طالعہ نے اپنے والد کی شہادت کی آنکھوں دیکھا حال بیان کیا ہے کہ حضرت علی رضی طالعہ انہاں اپنے گھر سے فجر کی نماز کے لیے نکلے اور آواز لگاتے ہوئے آ رہے تھے کہ آو نماز کی طرف آو نماز کی طرف تو دیکھا کہ ایک شخص جو آگے سے آواز لگا رہا تھا کہ علی رہنے دے نہ یہ تیرے ساتھیوں کا پیغام ہے اور نہ یہ تیرا پیغام ہے تو کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک کچھ لوگ جب لوگ مسجد میں کچھ سجدے کے حالت میں تھے کچھ رکو کے حالت میں تھے تو انہوں نے ایک تلوار آتی ہوئی تیکھی کہ حضرت علی رضی طالعہ کو لگی تو علی رضی طالعہ کو کہتے ہوئے دیکھا کہ اسے پکڑو اسے نہ جانے دینا اور جب لوگ اسے پکڑ کر لائے اور اسے لاکھ اسے لاکھ کر حضرت علی رضی طالعہ کے سامنے پیش کیا گیا تو حضرت علی رضی طالعہ کہا کہ اسے کچھ نہ کہنا اسے کچھ نہ کہنا اگر میں زندہ رہا تو میں اپنا اپنا بدلہ خود لوں گا مرخون بہا خود کروں گا اور اگر میں مر جاؤں اور اگر میں شہید ہو جاؤں تو اس کو اسی طرح اسی طرح ایک ضرب سے ماننا ایک ضرب سے ماننا اس سے زیادہ اس پر ضرب نہ لگے ان کی سے زیادہ کو تکلیف نہ ہو جس طرح اس نے مجھے کیا ہے تو یوں ہی یہ سانہا ہوا تو لوگ بڑھاتے ہوئے حضرت حسن رضی طالعہ کے پاس گئے اور ان کو جا کر یہ سواقع کے بارے میں بتایا تو امی کلسوم بنت علی رضی طالعہ انہا زور زور سے رونے لگی اور کہنے لگی کہ اے اسلام کے دشمن اللہ تجھے گھرک کرے تو ابن ملجم 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 کہنے لگا وہ ابن ملجم جس نے حضرت علی رضی طالعہ کے اوپر تلوار چلائی تھی وہ کہنے لگا کہ میں نے اس سے تلوار کو ہزار درہم میں خریدا ہے اور ہزار درہم زہر میں اس کو بھگو کے رکھا ہے اگر اس تلوار کی ایک ایک ضرب پورے شہر کو بھی لگائی جائے تو ان میں سے بھی کوئی نہ بچے گا اور اس وقت یہ تلوار جب لگی حضرت علی رضی طالعہ کو لگی ہے تو اس کا زہر کا اصل بہت زیادہ تھا بہت زیادہ تھا اور دو دن کے بعد حضرت علی رضی طالعہ انہا کی شہادت ہوئی اس تلوار کے زہر کی وجہ سے امیر المومنین حضرت علی رضی طالعہ انہا جانتے تھے کہ وہ شہید ہو جائیں گے اور وہ اس اس زخم سے ان کو پتا ہے کہ میں شہادت پا جاؤں گا اسی لئے انہوں نے اپنے دونوں بیٹے حضرت علی عزت عمام حسن رضی طالعہ کو بلایا اور ان کو نصیحت کی اور ان کو کہا کہ یاد رکھو میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں اور اس نصیحت کو مضبوطی سے پکڑی رکھنا کہ اللہ تعالی کی کتاب میں جو کچھ بھی ہے اس پر عمل کرنا کسی غریب کا حق نہ کھانا تقوی اور پڑیزگاڑی کرنا کسی کا دن نہ دکھانا کسی پر ظلم نہ کرنا تمہارے پاس ہی قومت آئے گی انصاف کرنا عطل انصاف کرنا کسی کا حق نہ مانا کسی کو تباہی بربادی بنانے جانا مسلمانوں سے ہر کسی سے عزت سے پیش آنا پھر حضرت علی رضی طالعہ نے محمد بن حنیفہ رضی طالعہ کو کہا کہ کیا تم نے یہ سب باتیں سن لی ہیں اور تم اپنے دونوں بھائیوں کے ساتھ عزت سے پیش آنا اور ان کے ساتھ رہنا اور جو کچھ میں نے ان کو کہا ہے اس پر خاص عمل کرنا اور جو میں نے وسیعت ان کو بتائی ہے اس پر خاص طور پر عمل کرنا اور اپنے بھائیوں کا مکمل ساتھ دینا جب حضرت علی رضی طالعہ نے شہید ہو گئے تو ان کو وسل حضرت عمام حسن رضی طالعہ حضرت عمام حسین رضی طالعہ نے اور عبداللہ بن جعفر رضی طالعہ نے وسل دیا پھر ان کو تین کپڑوں کی تلفین میں کیا گیا جس میں کمید نہ تھے پھر کچھ ہر جگہ پر اختلاف ہے اختلاف ہی پائے جاتا ہے کہ حضرت علی رضی طالعہ نے کی قبر وارد کہاں ہے کہاں کہا جاتا ہے کہ حضرت عمام حسین رضی طالعہ نے انہیں مدینے لے گئے تھے کہ کہا جاتا ہے کہ قصر کے قصر عمارت کے قریب ایک مسجد ہے وہاں پر ان کی قبر ہے اور یہ تو کوئی کہا جاتا ہے کہ گوڑے پر رہ کر ان کو پہاڑوں میں بیج دیا گیا تھا لیکن اللہ تعالی بہتر جانتا ہے اللہ تعالی بہتر جانتا ہے کہ وہ شان والا مقام وہ شان والا مقام کہاں پڑ ہے جہاں پہ حضرت علی رضی طالعہ کی قبر ہے وہ اتنی شان والا مقام ہوگا نہ جانے ان سے وہاں سے کتنی کچھ بوں آئیں گی اللہ تعالی ہمیں کسی بھی طریقے اس شان والے مقام کی علم دی دے تاکہ ہم آپ پر حاضری دے سکیں اللہ تعالی ہم سب کو تین اسلام پر چلنے کی تفیق عطا فرمائے ہم گناہگاروں کو وہ نصیحت عطا فرمائے جو آپ حضرت امیر المومینین حضرت علی رضی طالعہ نے اپنے بچوں کو حضرت امام حسین اور حسن رضی طالعہ کو کی تھی کہ ہم لوگ تقویہ پریہیز گاڑی مسلموں کا حق نہ کھائیں جو آج کال ہم مسلمانوں میں عام ہے عام ہے اس لئے ہم اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان بڑھائیوں سے بچا اور ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی جین پر امان رکھنے اور ان کے حسوہ حسن پر چلنے کی تفیق عطا فرمائے انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو عزت اور رحمت والی زندگی عطا فرمائے اور اس وبا سے جو اس وقت پہلی ہوئی ہے اس سے نجات عطا فرمائے جلد سے جلد چلد سے جلد اللہ تعالی آپ سب کو اپنے حفظ امان میں رکھیں سبحانہ ربی کا رب عزت یا ما یاسیفون والسلام علیہ وسلم والحمدللہ رب عالم السلام علیکم وحمت اللہ وبرکاتہ